آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علامت یہ بتلائی کہ دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے انگاروں پر چلنے کے مترادف ہوگا حق پر چلنا اتنا مشکل ہوگا آج دیکھ لیں جو حق بات کہتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں کتنی سختیاں آتی ہیں ایک تو مجموعی طور پر یہ علماء ہیں جو اہل حق ہے جو سچ بولتے ہیں تو پھر ان کے اوپر آزمائش ہیں اتکڑیاں تکلیفیں بیڑیاں اللہ پتا ہونا اور ان کو شہید کرنا یہ ساری آزمائش ہیں اور ایک آپ اپنے خاندان میں بھی اگر دیکھیں اگر کوئی حق کہنے والا ہوگا تو اس کے پیچھے کتنے لوگ مخالف ہوں گے شادی بیعہ میں منع کریں نہ کہ یہ چیزیں رسمیں نہ کریں بعض تو حمد ہی نہیں کرتے کہتے ہیں یار مجھے پتا ہے میرے خاندان والے نہیں مانیں گے میرے اپنے گھر والے میرے مخالف ہوں گے یہ موت مرک کی جو رسمیں ہیں اس کو ختم کریں نہ لیکن اگلا کہتا ہے مجھے پتا ہے یہ میرے لئے بہت مصیبت بنا لیں گے بڑا مسئلہ ہے میرے یہ خاندان والے نراض ہو جائیں گے تو یہی تو کمال ہے کہ دین پر چلنا انگاروں پر چلنے کے مترادف ہو پھر بھی آدمی دین پر چلے اور یہ کہہ کر کہ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے تو ظاہر باتیں دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا کہ جتنا جو ہے کیا کہتے ہیں انگاروں پر چلنے کے مترادف ہے اچھا جی دنیاوی اعتبار سے عزت والا وہ کہلائے جائے گا نصیب والا وہ کہلائے جائے گا حدیث میں ہے کہ جو خود بھی کمینہ ہوگا اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا لیکن لوگ کہیں گے سائن اچھی ہوئے ہے سائن چھال آیا خوش آیا ہو ماشاءاللہ اعتبار جب پہ بھی زبردست مان ہوا تو بھی زبردست مان ہوا آج دیکھ لو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں باپ کو دیکھو وہ کھا کے گیا ہے بیٹے کو دیکھو وہ کھا کے جا رہے ہیں باپ کا عال بھی دیکھو اولاد لیکن دنیا عزت کر رہی ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس لیے بتلانا مقصد ہے کہ ان نشانیوں کو بار بار بیان کرنے سے ہمارا ایک تو خیرہ پختاؤ اور دوسرا ہم دنیا ہے دوسری اقوام کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارا نبی کتنا سچا جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کر کے دکھاتا ہے اور آگے بھی جو نشانیاں ہم نے جو نہیں دیکھیں جب یہ والی ساری دیکھ چکے ہیں تو وہ بھی ہو کر رہیں گی اور وہ بھی سامنے جو ہیں وہ نظر آئیں گی